موسیقی اب تک آپ نے سنا تو تو چان اپنے سکول تموئے کے رنگ میں پوری طرح رنگ دیتی لیکن اس کے سوال اس کے کھیل اور اس کی کھوچ ذرا ابھی کم نہیں ہوئی آپ کے سکول میں شاید بچے یونیفارم پہنٹے ہوں گے لیکن تو تو چان کے سکول میں ایسا نہیں تھا کیوں آئیے سنتے ہیں تو تو چان کے سکول کے ہیڈ ماسٹر جی نے سبھی بچوں کے ماں باپ سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے ایک خراب کپڑے پہنا کر سکول بھیجیں ایسا اس لیے تاکہ بچے کھیلتے سمائے اگر کپڑوں کو کیچڑ میں سان لیں یا فار دیں تو کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو انہیں لگتا تھا کہ بچوں کو کپڑا گندہ کرنے اور فارڈنے کے لئے ڈاٹنا بڑا ہی شرمناک ہے اور اس سے بھی زیادہ شرمناک یہ کہ اگر ڈاٹ کی در سے بچے کھیلنا ہی چھوڑ دیں تو موئے کے پاس میں دوسرے سکول بھی تھے وہاں بچے سینا جیسی پوشا کے پہنتے تھے لیکن تو موئے کے بچے اپنے سادھاران کپڑے پہنتے تھے اور ان کے ٹیچر ان کے کپڑوں کی چندہ کیے بینا انہیں جی بھر کھیلنے دیتے تھے تو تو چاند کا من پسند کھیل تھا لوگوں کے بگیچوں اور کھالی جگہوں پر جو سرکشا کے لئے باڑے لگے ہوتے ہیں ان کے نیچے سے سرکنا اب اس کے لئے کپڑوں کی چندہ کہاں ممکن ہے ان دنوں باڑے کٹیلے تاروں کی بنی ہوتی تھی اور کئی جگہ ہے تو کٹیلے تار بلکل زمین تک لگے ہوتے تھے ان کے نیچے سے نکلنے کے لئے بلکل کسی کتے کی طرح زمین کھو دنی پڑتی تھی سابدانی برتنے کے وابجود بھی تو تو چاند کے کپڑے کٹیلے تاروں سے کلج کر پھٹ جاتے تھے ایک بار تو اس کی مسلن کی فروک اوپر سے نیچے تک تار تار ہو گئی فروک تو پرانی تھی پر اسے پتا تھا کہ ماں کو وہ کتنی پسند ہے تو تو چاند بار بار سوچتی رہی کہ ماں سے آخر کیا گئے یہ بتانی کہ اس کی بلکل بھی اکشہ نہیں تھی کہ فروک اصل میں کٹیلے تاروں میں اُلج کر پھٹی ہے اس نے سوچا کوئی جھوٹ بولنا ہی بہتر ہوگا تو تو چاند نے گھر پہنچتے ہی کہانی بنائی میں جب سڑک سے جا رہی تھی تو بہت سارے بچوں نے ایک ساتھ مجھ پہ چھوڑے فکے میں تو ان کو جانتی بھی نہیں اسی لئے میری فروک فٹ گئی ماں نے تو تو چاند کو دیکھا اور بولی تب تو تمہیں بہت برا لگا ہوگا ظاہر ہے ماں نے چھوڑی والی کہانی پر ذرا بھی بھروسہ نہیں کیا اگر اس طرح سے پیٹ پر چھوڑے پھیکے جاتے تو کچھ چوٹیں بھی تو آتی اور پھر تو تو چاند کے چہرے پر تو در کا نام و نشان بھی نہیں تھا تو تو چاند کی لئے ایسی جھوٹی کہانی کہنا روز کی بات نہیں تھی ماں سمجھ گئی کہ فروک کے فٹنے سے تو تو چاند کو بہت دکھ ہوا ہے تب ہی اس نے ایک کہانی بنائی پر آخر فروک اوپر سے نیچے تک کیسے فٹ سکتی ہے اور فروک کے اندر کے کپڑے بھی کیسے فٹ سکتے ہیں ماں نے آخر کار تو تو چاند سے پوچھ ہی لیا کہ روز روز اس کے کپڑے کیسے فٹ جاتے ہیں تو تو چاند نے پوری کہانی بتائی تو تو چاند نے بتایا کہ کیسے وہ کٹیلے تاروں کے نیچے سے نکلتی ہے جہاں سے کپڑوں کو بچا پانا لگ بھگ ناممکن ہے کیوں تو تو چاند نے سمجھایا سب سے پہلے زمین میں ایک ایسی جگہ جہاں باڑے کٹیلے تاروں کی ہو ڈھوڑنی پڑتی ہے پھر اسے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں اندر آ سکتی ہوں اور پھر اس تار کو اٹھا کر مٹی میں گڑھا کھوڑنا پڑتا ہے وہ پھر پیٹ کے بل رینگ رینگ کے دوسری طرف جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد مڑ کر الویدہ بھی تو کہنا پڑتا ہے اب اس سب میں فروک کا کوئی نہ کوئی ٹوڑا تار میں فس ہی جاتا ہے تو تو چاند بولی ماں نے تو تو چاند کے پوری بات سنی اور پھر مسکر آتے ہوئے بولی اس سب میں تو بڑا مزہ آتا ہوگا نا تو تو چاند نے راہت کی ساس لی جو کھیل بڑوں کو سوچ کر ہی تھکا دے یا اُباؤ لگے اسے تو تو چاند گھنٹوں مزے سے کھیل سکتی تھی اس کے گندے ہاتھ مٹی سے بھرے ناخون اور کانوں کو دیکھ کر ماں کو اپنا بچپن یاد آ گیا ماں کے من میں ہیڈ ماسٹر جی کے لیے اور عزت بڑھ گئی آخر وہ ہی تو تھے جنہوں نے سب کو سمجھایا تھا کہ بچوں کو ایسے کپڑے پہنائے جائیں جنہیں وہ جی بھر کر گندہ کر سکے ہیڈ ماسٹر جی بچوں کے اتنے قریب تھے کہ وہ بچوں کی طرح سوچ پاتے تھے زمین پر رینگنے کے ساتھ ساتھ تو تو چان کو ایک کھل اور خوب پسند تھا لمبی کود ایک دن جب وہ سکول سے گھر کے راستے آ رہے تھی تو اسے سڑک کے کنارے ایک عجیب چیز دکھی ریت کا ایک بڑا سا ڈھیر سمجھ سے اتنی دور ریت دیکھ کر تو تو چان کو آشر ہوا کہیں سپنا تو نہیں وہ خوشی سے جھوم اٹھی ایک چھوٹی سی کود مار کر وہ تیجی سے ڈھیر کی اوپر پہنچی اور پھر زور سے بیچوں بیچ کود گئی پر یہ ڈھیر اصل میں ریت کا نہیں تھا یہ تو دیواروں پر لگنے والا پلاسٹر تھا چھپاک سے وہ اندر پانی میں ڈوبی پانی اس کی چھاتی تک آ گیا اور وہ کسی مورتی کی طرح پلاسٹر سے پود گئی اس کا بستہ اور اس کے جھوٹے بھی اس کے ساتھ ہی اندر تھے اس کے پیر فسل رہے تھے جھوٹے اس سے دور جانے کی کوشش کر رہے تھے وہ جتنا بھی نکلنے کی کوشش کرتی نکل نہیں پا رہی تھی پاس سے گزر رہی کچھ اور تو نے اس کو دیکھا پر انہیں لگا شاید بچے کھیل رہے توتو چان جیسی کی تیسی پلاسٹر میں فسی کھڑی رہی دھیرے دھیرے شام آ گئی اندھیرہ ہونے لگا توتو کی ماں توتو کو ڈھونے کیلئے نکلی اور جیسے ہی ان کی نظر پلاسٹر کے بیچ میں توتو کے چہرے پر پڑی وہ بھاگ کر اس کے پاس گئے انہوں نے توتو کو ہاتھ دے کر نکلنا چاہا پر ان کا پیر ہی پلاسٹر میں دھسنے لگا آخر کار کہیں سے انہوں نے ایک لمبے باس کا انتظام کیا اور توتو کو دے کر پلاسٹر میں سے باہر کھینچا پلاسٹر سے سنی توتو چان بلکل کسی دیوار سی لگ رہی تھی ماں بولی میرے خیال میں میں ایک بار پہلے بھی بتا چکی ہوں جب بھی کوئی نئی چیز دکھے تو سیدھے اس میں کودو مت کودنے سے پہلے دیکھو ماں جو ایک بار پہلے کا ذکر کر رہی تھی وہ گھٹنا سکول میں گھٹی تھی کھانے کی گھٹی کے دوران توتو چان اپنے سکول میں دوستوں کے ساتھ گھوم رہی تھی راستے میں اسے ایک اکبار پڑا دکھا اس نے سوچا اکبار پر کودنے میں بڑا مزا آئے گا اس لئے وہ تیزی سے دوڑی اور اکبار کے بیچ و بیچ زور سے کودی پر اکبار کا ٹکڑا چوکی دار نے ایک گھڑھا ڈھکنے کے لئے رکھا تھا توتو چان سیدھے اس گھڑھے میں جا گری بڑی مشکل سے لوگوں نے توتو چان کو باہر نکالا اور پھر اسے ساف سترہ کیا ماں اسی گھٹنا کا ذکر کر رہی تھی توتو چان نے شانت آواز میں ماں کو وعدہ کیا میں ایسے پھر نہیں کودوں گی ماں نے تسل لی کی سانس لی لیکن اگلے ہی پل توتو چان نے اپنی بات پوری کی میں ریت کے ڈھیر پر یا اکبار پر اس طرح نہیں کودوں گی ماں سمجھ گئی ریت اور اکبار کو چھوڑ کر تیسری چیز پر توتو چان کود کر ہی مانے گی توتو چان کا ہاتھ پکڑ کر ماں اسے گھر لے گئی ان کے پیچھے پیچھے رات گلتی گئی توتو چان کے سکول میں ایک نیا دوست آنے والا تھا کون ہیں یہ دوست جانیں گے اگلے اپیسوڈ میں موسیقی موسیقی